تعلیم ہنر مانگتی ہے تعلیم کے امراء ہنر ہو پھر بہت جلدی جس طرح ایک باغبان اگر ایسے چو بن کر پودوں کی رکھوالی کرے تو ایک پودہ بھی سرسبز نہیں ہوگا باغبان کو مہربان ہونا چاہیے یہ ہنرمند ہوتا ہے باغبان ہنرمند ہوتا ہے اس کے ہنر کے نتیجے میں وہ پودہ اگتا بھی ہے اور پھلتا بھی ہے اور پھولتا بھی ہے یہ پھول جو پودے میں لگے ہیں یہ باغبان کی ہنرمندی کا نتیجہ ہے آپ لاہر شہر میں جائیں لاہر شہر پاکستان میں ایک نادر شہر ہے آج کل پہلے دوسرے شہروں کی طرح تھا اس وقت البتہ موجودہ حکومت اس کو پہلی حالت میں پلٹانے میں لگی ہوئی ہے کوششوں میں ہیں کہ لاہر بھی دیگر شہروں کی طرح ہو جائے لیکن لاہر خوبصورت شہروں میں سے ہے اس وقت صاف ستھرے شہروں میں سے ہے سرسبز شہروں میں سے ہے بڑے بڑے پارک ہیں لاہر کے اندر اچھے پو سنبھالا ہوا شہر لگتا ہے پاکستان میں کے شہر کو کسی نے سنبھالا ہوا ہے کراچی جائیں ویران اجڑا ہوا شہر جبکہ سب سے امیر شہر ہے پاکستان کا سب سے زیادہ دولتمند شہر ہے سب سے زیادہ تعلیمیافتہ شہر ہے کراچی میں جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں اتنے پورے پنجاب میں نہیں ہوں گے لیکن وہاں دیکھیں کچرہ اتنا کچرہ ہے کراچی معروف ہو گیا ہے کچرے کے شہر کے نام سے اور پھر آپ نے سنا ہے نا پاکستان میں کراچی کے کچرے کے اوپر کیا کیا سیاست ہوئی ہے دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو ٹھیکے دیں گے باگ گئے ہیں کراچی کا کچرہ دیکھ کر چائنہ کی کمپنیاں باگ گئیں ترکی کے کمپنیاں باگ گئیں اور مختلف ممالک کی کمپنیاں آئیں شہر کی صفائی کے لیے نہیں ہو سکتی ہمارے وزیر گئے بڑے ٹارزن بن کر کراچی کا کچرہ صاف کرتے ہوئے مزید گھنڈہ کر کے واپس آگئے وفاقی وزیر کراچی کے مقامی حکومت نے بار بار یہ ڈیلاک بولے ہیں ہم صفائی کریں گے لیکن نہیں کر سکے کراچی کے عوام میں بھی زیادہ رجحان نہیں ہیں انہیں بھی یہ کچرہ ان کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے ایک معروف کلم نگار اور انشاء پرداز گزرے ہیں ابن انشاء خوبصورت لکھنے والوں میں سے گزرے ہیں انہوں نے اپنے کتاب میں مزاہیا لکھتے تھے اس میں انہوں نے اپنے سفر نامے میں کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تنزیہ مضمون ہے ان کا اور میں میسپل کمیٹی کو وسیعت کر کے جا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے سامنے جو کچرے کا ڈھیر ہے یہ میری واپسی تک اٹھانا نہیں آپ نے بلکہ واپسی کے بعد بھی نہیں اٹھانا مہربانی کرنا کیوں نہیں اٹھانا انہوں نے کہا اس لیے کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیتے ہوئے سہولت ہوتی ہے جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کہاں رہتے ہیں آپ تو میں انہیں کہتا ہوں جہاں سب سے زیادہ بدبو ہے وہیں بھی رہتا ہوں لاہوروس کی نسبت اچھا سنبھالا ہوگا شہر ہے خدا کرے سارا پاکستان خوبصورت ہو جائے انشاءاللہ عوام میں پہلے نمبر پر عوام میں شعور ہو حکومتیں شہر صاف نہیں کر سکتی لوگ زندگی کا ماحول صاف رکھتے ہیں لوگ خود صاف رکھتے ہیں چند روز پہلے ایک مضمون اخبار کا میں نے پڑھا کہ جاپان صاف ستھرا شہر ہے اور عجیب صاف ستھرا ہے کہ جاپان میں آپ کو کوئی صفائی کا محکمہ نہیں ملے گا اس مضمون نگار کے مطابق اپنی تحقیق نہیں ہے میری اس مضمون نگار کالم نگار نے جو لکھا کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھا پاکستان کے کسی اخبار میں کہ جاپان اتنا صاف ستھرا کیوں ہے انہوں نے لکھا کہ جاپان میں محکمہ صفائی نہیں ہے پورے جاپان میں ٹوکیو شہر میں جو ان کا تار الخلافہ ہے اس میں محکمہ صفائی نہیں موسپل کمیٹی نہیں ہے پورے شہر میں کہیں کچھرے کے ڈرم نہیں ہیں ٹوکرے نہیں رکھے ہوئے اور پورے شہر میں کہیں کچھرہ بھی نہیں ہیں یہ عجیب بات ہے کہ دکانیں ہیں ہوتل ہیں کھانا پینا ہیں لوگ زندگی گزار رہے ہیں دیگر ملکوں کی طرح ہیں لیکن سڑکوں پہ گلیوں میں گھروں سے باہر نہ کچھرہ اٹھانے والا ہے کوئی نہ کچھرہ ہے نہ کچھرے کا کوئی انتظام ہے نہ محکمہ ہے اس مضمون نگار کے مطابق کہ اس کا راز گیا ہے تو انہوں نے ایک جاپانی کا قول نکل کیا کہ ان سے پوچھا ہم نے یہ صفائی اتنی کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ صفائی کا مضمون ہماری تعلیم کا حصہ ہے جب جاپان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو انہیں سب سے پہلا سبق صفائی پڑھایا جاتا ہے نہ کہ صفائی نصف ایمان ہے جیسے مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اور چونکہ ہمیں نہ ایمان کی ضرورت ہے نہ صفائی کی ضرورت ہے ایمان تو پاکستانیوں کی نہیں ہے ضرورت دیکھے کوئی پاکستانی ایمان کے پیچھے دوڑتا ہوا دولت کے پیچھے ڈوبتے ہوئے دیکھیں ہیں آپ نے دولت کی خاطر کیا کیا کرتے ہیں لیکن کبھی ایمان خدا سے ایمان مانگتے ہوئے کسی کو دیکھا ہو کہ اللہ مجھے ایمان دے نہیں مانگتے کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اور صفائی ایمان کا حصہ ہے جب تک ایمان کا حصہ ہے ہم نے صفائی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمیں ایمان ہی نہیں چاہیے جاپان میں صفائی ایمان کا حصہ نہیں زندگی کا حصہ ہے تعلیم کا حصہ ہے اور ہر جاپانی دو کام کرتا ہے ایک کچھرا نہیں پھینکتا کچھرا تولید نہیں کرتا دوسرا صفائی اس کے بقول کہ صبح و صویرے جب سکول لگتا ہے کھلتا ہے تو بچے سب سے پہلا کام آ کر صفائی کرتے ہیں ٹیچر بھی اور شاگرد بھی سب سے پہلا کام صفائی گھروں کے اندر صفائی ماسیاں نہیں رکھی ہوئی خود سارے آرہ فرد خود صفائی کرتا ہے بہت سے بڑے بڑے افسر پہلے دفتر میں آ کے پہلے اپنا دفتر خود صاف کریں گے دفتر بند کر کے جاتے ہوئے صاف کر کے سارا دفتر بند کر کے جائیں گے اب ظاہر ہے جب پوری قوم صفائی کا خیال رکھے گی تو صاف ہوگا پاکستان اب اسی قوم میں سے یہ جو کراچی کے کچھرے کا جھگڑا ہوا تو وزیروں نے کہا کہ وزیر کا کام تو نہیں ہے صفائی کیا ہمیں ووٹ دیتے ہو پارلیمنٹ میں بیجتے ہو کہ کچھرہ اٹھانے کے لئے وہ صحیح بات کرتا ہے وزیر کچھرہ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے پارلیمنٹیرین کچھرہ اٹھانے کے لئے ہوتا ہے حکومت بھی نہ صوبائی نہ مرکزی اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتی سب سے پہلے خود لوگ ان کے اندر شعور ہو انفرادی طور پر سب سے پہلے اپنا وجود صاف رکھو صفائی اپنی وجود سے کرو اپنے تن سے شروع کرو صفائی تن صاف رکھو اپنا لباس صاف رکھو اپنا ماحول صاف رکھو اپنا گھر صاف رکھو اپنا کمرہ صاف رکھو اپنا بستر صاف رکھو اپنا اپنی ذات سے شروع کرو صفائی پھر گلی صاف رکھو شہر صاف رکھو ملک اپنا صاف سترا رکھو لاہور میں کچھ احتمام کیا البتہ لوگ نہیں کرتے لاہور کے رہنے والے صفائی پسند نہیں ہیں عوام کا حصہ نہیں ہے لاہور کی صفائی میں حکومت نے صفائی کروائی کمپنیاں ہائر کر کے بیرون غیر ملکی کمپنیاں ہیں ترکی کی کمپنیاں جو لاہور کی صفائی کا ٹھیک ہے اس کے پاس اگر یہی کم شعور لوگوں کے اندر آئے گہوں صاف ستھرے گھر صاف ستھرے ملک پورا صاف ستھرا ضمناً بات آگئی تھی لاہور میں پارک ہیں خوبصورت پارک ہیں ہر موسم کے لحاظ سے آپ سڑکوں کے کنارے سے گزریں تو آپ کو دائیں بائیں موسمی پھولوں والے پارک نظر آئیں گے باغات چمن نظر آئیں گے کہیں خزاں کا موسم جہاں سب جگہ ویرانی ہے پت جڑ ہے یہاں پر آپ کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا چمن سرزمین نظر آئے گی کہ جہاں پر پھول کھلے ہوتے ہیں پھول ہو گئے ہوتے ہیں گلدستے بنے ہوتے ہیں یہ کس چیز کا نتیجہ ہے یہ پھول یہ خوبصورتی یہ کٹے ہوئے خوبصورت کٹنگ کے پودے ان کی کٹنگ پر انسان حیران رہ جاتا ہے یہ ہنر ہے ہنر ہنر نے چمن پیدا کیا ہنر نے گلستان بنایا یہ مالی باغبان سارے ہنرمند ہیں ان سے بڑا ہنرمند معلم ہونا چاہیے چونکہ اس نے جو پودا اگانا ہے بیج اگانا ہے وہ انسانیت ہے عام باغبان مالی نباتات اگاتے ہیں معلم انسان بناتے ہیں بہت بڑے ہنرمند ہیں معلم یہ ہنر کا نتیجہ ہے ہنرمند استاد اگر معلم ہنرمند ہو وہ سکھا سکتا ہے اپنے ہنر کے ذریعے سے بے ہنر جب آ جائیں بے ہنر معلم بے ہنر جس میدان میں آئے گا تباہی کرے گا جس طرح ابھی پاکستان کی آلت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویرانی ذریعی ملک کے اندر آٹا نہیں ہے جہاں گناہ سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں چینی نہیں ہے جہاں دھریا پانچ بیتے ہیں وہاں پر بجلی نہیں ہے جہاں گیس بارڈر پہ پائپ آ کے پڑا ہوا ہے اتنی گیس ہے کہ اگر سارے پاکستانی دن رات اس کو بند نہ کریں چولے دن رات آن رکھیں تو بھی وہ گیس زیادہ ہو جائے گی ایران کا پائپ لائن پاکستان کے بارڈر پر پڑی ہوئی ہے اور پاکستان بغیر انرجی کے کیونکہ بے ہنروں کے ہاتھ میں ہے ملک مقتدر ہیں شہوت اقتدار ہے ان کے اندر لیکن ہنر نہیں ہے مملکت داری کا مملکت چلانا ہنرمندوں کا کام ہے ہنر ہو ان کے اندر سیاست ایک ہنر ہے حاکمیت ایک ہنر ہے اور لطیف ہنر ہے یہ تعلیم ہنر ہے تعلیم ہنر سے حاصل ہوتی ہے صرف معلومات سے انسان معلم نہیں بن جاتا پاکستان میں معلمی بے روزگاری کی وجہ سے ہے جتنے بے روزگار ہیں پڑھ لے گئے ہیں اور ابھی ان کو جاب نہیں ملی سب ٹیچ کرتے ہیں ٹیچن پڑھاتے ہیں ٹیچنگ کرتے ہیں جس دن ان کو جاب مل گئی اسی دن چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اگر کسی کو پوچھو بھی کہ جاب کیا ہے تو کہتے ہیں ابھی تک تلاش کر رہا ہوں ویسے ٹائم پاس کرنے کے لیے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ٹویشن پڑھاتے ہیں کسی ایک ایڈوی میں جاتے ہیں کوئی معلم بننا نہیں چاہتا ہنرمند معلم ہوں ہنرمند مبلغ ہنرمند دین شناس یہ جن کا ہنر ہو دین خدا لوگوں کو بتانا خوبصورتی کے ساتھ بتانا خوب چند ہنرمند گزرے ہیں چند ویسے تو قسرت سے ہیں الحمدللہ علماء قسرت سے ہیں معلم قسرت سے ہیں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائے ان کی نفری میں انشاءاللہ لیکن ان میں ہنرمند دونڈے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں بے ہنر زیادہ ہیں ہنرمند چند دیکھیں شاکار ہنر تخلیق کرتا ہے علم نہیں کرتا علم صرف لائٹ ہے جیسے یہ روشنی ہے خوب لائٹ آن کر دیں کیا ہوگا خوب سب کچھ نظر آئے گا بس اس سے زیادہ لائٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی مثلا ابھی آپ نے یہاں اس رات کو مجلس ہو رہی ہے اور اپنا مدرسہ اس طرح سے آپ نے اضافہ خانہ خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا ہے روشنی صرف دکھا رہی ہے لیکن یہ جتنا کام ہوا ہوا ہے آپ نے یہ ہنر ہے یہ روشنی نے نہیں کیا یہ ہنر نے کیا ہے زندگی گھر ہنر سے بنتا ہے عموماً مومنین چونکہ ایسی رہنمائی کہیں ہوتی نہیں ہیں جب کبھی کبھار اصناع میں موقع ملتا ہے میں آرز کرتا ہوں بعض مومنین شادیاں نہیں کرتے دیر سے کرتے ہیں کرتے بھی کس سے ہیں بے ہنر سے کرتے ہیں جس کے اندر کوئی ہنر نہ ہو صرف ڈگری ہو اس کے پاس یا پیسے ہو یا جہیز ہو یا ڈگری ہو چھوڑو ان ساری چیزوں کو کچھ بھی نہ ہو صرف ہنر ہو اس کے پاس ہنر کیا ہو ہنر زندگی زندگی کا ہنر ہو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں چاہیے زندگی ہنر سے گزرتی ہے معلومات سے نہیں گزرتی ڈگریوں سے نہیں گزرتی آپ کتنی ڈگریوں آلڈر خواتی نے طلاق لے کے گھر بیٹھی ہوئے ہیں کتنے آلہ تعلیم یافتہ ہیں گھر بیٹھے ہوئے ہیں بیوی کو گھر بیج کے خود اپنے گھر بیٹھے ہوئے ماں کے پاس بیٹھے ہوئے اور کتنے انپڑھ ہیں جنہوں نے زندگی کو گلستان بنایا ہوا ہے پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن ہستے کھیلتے ہیں خوشحال زندگی ہے چاند روز پہلے ایک جھوپڑی کی تصویر تھی میں نے دکھائی سب کو محفوظ بھی کروائی کہ یہ ایک اخبار میں پاکستان کے چھپی ہوئی تھی جھوپڑی میں رہنے والا ایک خوشحال گھرانا ان کے تقریباً آٹھ دس بچے تھے اور میاں بیوی اور صرف ایک کپڑے کا بنا ہوا چادر کے اوپر ایک خیمہ ہے اور اس کے اندر ایک چار پائی ہے اور آٹھوں چار پائی پہ بیٹھے ہوئے آس رہے ہیں سارے آپ لور کے کسی بنگلے میں بھی جا کر دیکھیں ہستا ہوا کوئی نہیں ملے گا سب کے مو چڑے ہوئے روٹھے ہوئے مو لٹکے ہوئے کسی کے پاس موبائل نہیں ہے کسی کے پاس موٹر سیکل نہیں ہے کسی کے موبائل میں بیلنس نہیں ہے کسی کو وہ عرضو پوری نہیں کسی کی یہ عرضو پوری نہیں اب یہ گھرانا ایسا ہے کسی کا چولہ ہے کسی کا نہیں ہے لیکن سارے خوشحال ہیں ہنس رہے ہیں سارے ہنر ہے زندگی گزارنا بھی ایک ہنر ہے زندگی وسائل سے نہیں ہنر سے گزرتی ہے موسیقی